مارچ دوہزار بیس سے پاکستان کرونا وائرس کی وجہ سے لاکڈاؤن میں ہے اور ہمیں اس مشکل کا سامنا کرتے ہوئے قریباً ایک سال کا عرصہ گزر گیا ہے یہ عالمی وباہ صرف بیماری ہی نہیں بلکہ اور سے بہت مسائل کا سبب بنی ہے جن میں سے ایک مسئلہ خواتین کے خلاف تشدد ہے وائرس سے محفوظ رہنے کے لئے جہاں آپ اپنے گھروں میں موقع تھے کیا آپ جانتے ہیں؟ وہاں ہزاروں کی تعداد میں مظلوم خواتین اپنی ہی چھت کے نیچے اپنے پیاروں کے ہاتھوں تشدد اور زیادتی کا نشانہ بن رہی اور یہی نہیں خواتین کے خلاف تشدد کی شرعہ میں اس قدر اضافہ دیکھنے میں آیا کہ حکومت کو ہیلپ لائن اور شلٹر ہو مہیا کرنے جیسے اقدامات لینے پڑے لیکن کیا حکومت کے یہ اقدامات کافی ہیں؟ بلکل نہیں ضروری ہے کہ ہم اپنے ارگرد ایسے کسی بھی عمل کی نشان دہی کریں اور اس کی روک تھام کرنے میں اپنا مصبت کردار ادا کریں معاشی طور پر خودمختار عورتوں میں تشدد کے واقعات معاظنے میں کافی کم گئیں لہٰذا یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ خواتین کو معاشرے میں مضبوط بنائیں اور معاشی خودمختاری میں ان کا ساتھ دیں اور ان کو اگاہ کریں کہ اب بس کیونکہ ظلم کو چھپانا نہیں بتانا ہے موسیقی موسیقی